جس دیس کا وکیل چند پیسوں پہ قاتل کا مقدمہ لڑنے کو تیار ہو جائے جس دیس کے گواہ روزانہ قرآن سر پہ اٹھا کے جھوٹی قسمیں کھا کر گوانیاں دے رہے ہوں تو یہ پہاڑ روئیں گے نہیں تو کیا ہوگا یہ زمین کب گبائی گے نہیں تو کیا ہوگا زمین تو کب سے اللہ سے پوچھ رہی تھی یا اللہ مجھے اجازت دے میں انہیں لے جاؤں پانی پوچھتا ہے زمین پوچھتی ہے فرشتے پوچھتے ہیں مسند احمد کی روایت ہے کہ سمندر کہتا ہے یا اللہ اجازت دے تمہیں آجو مَا مِنْ يَوْمٍ إِلَّا وَالْبَحْرُ يَسَّعْدِنُ رَبَّهُ فِي أَنْ يُغْرِقَ بْنَ آدَمُ اللہ اجازت دے تمہیں چڑھ جاؤں وَالْأَرْضُ تَسْتَعْزِن فِي أَنْ تَبْتَلِعَهُ زمین کہتی مولا اجازت ہو تمہیں پھٹ جاؤں وَالْمَلَائِقَةُ تَسْتَعْزِن فِي أَنْ تُعَاجِ لَهُ وَتُحْلِقَ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اجازت ہوتا ہم اتر جائیں وہ تو کب سے اجازت مانگ رہے تھے مانگ رہے ہیں ایک جگہ پہ اللہ نے دے دی یہ بھی اس کا کرم ہے سب جگہ پہ نہیں دی ایک جگہ پہ اس کو تھوڑا سا ہلا دیا اسے تھوڑا سا اوپر نیچے کر دیا سراسر اس کے فیصلے عدل ہیں عدل ہیں عدل ہیں چھوٹے بھی اللہ کی مخلوق بڑے بھی اللہ کی مخلوق نیک بھی اللہ کی مخلوق بد بھی اللہ کی مخلوق امام حسین نے کیا قصور کیا تھا جو ساری نسل زبا ہو گئی اگر لوگ اعتراض پر آئیں تو یہ اعتراض تو اوپر تک چلا جائے گا امام حسین کا کیا قصور تھا جو بچوں سمیت زبا کر دیئے گا سولہ آل رسول کے فرزند خاق و خون میں لوٹ رہے تھے اور شمر جیسے لعین پلید وہ ہاتھوں میں جھنڈے لہر آ رہے تھے تو پھر یہ کہو اللہ نے یہ کیا کر دیا اللہ نے حسین کو شہید کروا دیا جس کی بوٹی بوٹی پر اللہ کے نبی کے ہونٹ لگے ہوئے تھے ایسے چومتے تھے ایسے یزید آپ کے ہونٹوں پر چھڑی مار رہا تھا ابن ازیاد کے سامنے سر پیش کیا اس نے میں چھڑی ماری یزید کے سامنے سر پیش کیا اس نے ہونٹوں پر چھڑی رکھی تو ادھر ابو برزا اسلم ہی تھے یزید کے دروار میں بیٹھے غابت وقت یہ چھڑی پیشے ہٹا میں نے ان ہونٹوں پہلا کے نبی ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے اور کوفے میں ابن ازیاد نے موں پر چھڑی ماری تو زید ابن ارکم رضی اللہ تعالیٰ میں بیٹھے تھے وہ کھڑے ہو گئے کہ ظالم یہ چھڑی پیشے ہٹا ہو میں نے ان ہونٹوں پہلا کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہے اللہ نے ان کو کم شہید کر دیا اور یہ تو چند ہزار بچے اللہ کی قسم ہماری سیاری نسل زبا ہو جائے حسین کے خون کا ایک پفرانی بن سکتا حسین کے چار بیٹے شہید کر دئیے گئے علی الاکبر علی الاوسط ابو بکر عبداللہ چار بیٹے میدان میں آنکھوں کے سامنے باپ کے زبا ہو گئے یہ اللہ کے امتحان کی جگہ ہے میری بات سنو سنو بھائیو ہم امتحان کے لیے آئے ہیں رہنے نہیں آئے امتحان ہے امتحان ہے امتحان ہے مزرگاہ ہے رہنے کے جگہ نہیں ہے جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نمونے مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بونے کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے جو معمور تھے وہ محل اب ہیں سونے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے عجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا اسی سے اسکندر سفاتے بھی ہارا ہر اکلے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا اڑا رہ گیا سب یوں ہی تھاٹ سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے عالا ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے آئے ہی یہ عبرت ہے یہ عبرت ہے یہ مقام عبرت ہے تو میرے بھائیو سب سب کو ہمیں توبہ کی ضرورت ہے جب دھرتی پہ ظلم ہوتا ہے تو یہ پھر فریاد کرتی ہے جب مظلوم کا آنسو ٹپکتا ہے محر اوپر میں آگ لگ جاتی ہے اصل سزا جزا تو آگے آ رہی ہے اصل جزا سزا کا نظام آگے ہے یہ عبرت کے نمونے ہیں جو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی دائیں بائیں اوپر نیچے دکھاتا ہے لیکن اس نے اپنے اچھے بندوں کو بھی آزمایا بروں کو پکڑا اچھوں کو آزمایا ہمارے نبی ہمارے نبی ابن ماجہ کی روایت آپ نے فرمایا تیس دن میرے اوپر ایسے گزرے کہ میں نے روٹی کا ایک لکمہ نہ کھایا تیس دن سوائے پانی اور خجور کے میرے پیٹ میں پشنا گیا پیٹ پہ دو دو پتھر بند گئے گھروں میں چراغ نہیں ہے جس رات میرا آپ کا نبی دنیا چھوڑ رہا تھا جس رات کی صبح ہو آخری صبح ہو تھی اس رات بھی آپ کے گھر میں تیل نہ تھا چراغ جلانے کے لئے ہم عائشہ رضی اللہ عنہ پڑوسی سے تیل ادھار مانکے لائیں تھی جو سارے عالم کو روشن کرتے ہیں اور کوئی ایک من کے قریب ایک من کے قریب آپ نے جو لیے تھے یہودی سے اور زرہ رکھوائی تھی رہن زرہ نہ چھوڑوا سکے اور دنیا چھوڑ کے چلے گئے تو اللہ نے اس کو دار الامتحان بنایا ہے جب اللہ پاک کے طرف سے کوئی تکلیف آئے تو میرے بھائیوں اللہ کے سامنے جھکنا ہے اللہ تعالیٰ کے معبوب کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مصیبت میں مصیبت میں زندگی گزارنے والوں کو دکھ سینے والوں کو اللہ تعالیٰ بلائے گا اور ان کے لئے جنت کے دروازے کھولے گا کہے گا جاؤ تمہارا یہ ٹھکانہ ہے تو اس دن اس دن دنیا میں آفیت کی زندگی گزارنے والے یہ تمنا کریں گے کہ ہائے کاش مان سیرہ میں ہمیں کینچیوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا اور ہم بھی یہ درجات حاصل کر لیتے کینچی خنجر نہیں کہا تلوار نہیں کہا کہ تلوار اور خنجر تیزی سے کاٹ کے گزر جاتے ہیں کینچی کپڑا کاٹنے کو ہے گوشت کاٹنے کو نہیں ہے وہیوں تمنا کریں گے لَوْ أَنَّ جُلُودَهَمْ قُطْعَتْ بِالْمَقَارِضِ کاش ہماری ہمارے جسموں کو گوٹیوں کو کینچیوں سے کتر کتر کے کاٹ دیا جاتا تو ہم بھی یہ درجات لے لیتے لیکن اس دن سودا بکھ شکا ہے مسلمان پہ آنے والی تکلیف اس کے لیے بہت پوش لے کر آتی ہے موسیل السلام اللہ کے لادلے نبی تھے ایک دن اللہ سے کہنے کے یا اللہ تو مسلمان پہ بڑی تنگیلات ہے یہ سوال اور کوئی نبی نہیں کر سکا خود اللہ کے خود اللہ کے نبی ہمارے نبی نے فرمایا یہ موسیل کی شان تھی کہ اللہ نے کہا نہیں دیکھ سکتے پھر بھی کہنے کہ نہیں میں نے دیکھنا ہے یہ ذرا موسیل کی شان تھی تو موسیل السلام کہنے کے یا اللہ آئنکا تقتر علی المومن آپ مومن کو بڑی تنگیل میں رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دم جنت کا دروازہ کھولا کہ موسیل ادھر دیکھ ادھر دیکھ اپنے ہاتھوں سے بنایا شاہکار جنت الفردوس اللہ اپنے ہاتھوں سے بنائی ایک ہنٹ موٹی کی ایک یاقود کی ایک زمرد کی مشکہ کا گارہ زافران کی گھاس دودھ شہد شراب پانی کی نہریں اور بہتے ہوئے چشمیں اور جھکے ہوئے پھل اور پھیلے ہوئے سائے اور دھرے ہوئے جام اور بھری ہوئے سرائیاں اور سجے ہوئے تشت کھانوں سے پھلوں سے اور دائیں بائیں جنت کی حسین و جمیل لڑکیاں صف صف بستہ غلام اور اوپر سے اللہ کی تجلی اور اللہ کا نور اور اوپر سے اللہ کا دیدار اوپر سے اللہ کا سلام سلام قولم میں رب الرحیم اے میرے بندوں تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے موسیل اسلام کہنے کے یا اللہ تیرے عزت و جلال و مرتبے کی قسم مسلمان کے ہاتھ کٹے ہوں پاؤں کٹے ہوں ناک زمین پہ لگا ہوا اسی طرح سسک سسک کے قیامت تک زندہ رہے اور قیامت تک اس دکھ درد کی زندگی گزار کے مر جائے لیکن اگر وہ یہاں گیا ہے تو یا اللہ تیرے عزت کی قسم اس نے کوئی دکھ نہیں دیکھا پھر اللہ تعالیٰ نے پھر موسیل اسلام نے کہا یا اللہ یا اللہ تو کافر کو بہت خوش دیتا ہے بڑے مزی کر رہتا ہے بڑی موج کر رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کا دروازہ کھولا کہا موسیل ایک نظر ادھر بھی انہا لگا نزاعة للشواء تدعو من ادبر وتولا وجمع فاوعا انہا علیہم مُعصدہ فی عمد الممددہ النار الكبرہ یسل النار الكبرہ فیعذبه اللہ العذاب الاکبر فی سموم وحمیم وظلم من يحمون لا بارد ولا کریم جہنم کو قرآن بول رہا ہے کہ وہ بھرکتی ہے وچھبکتی ہے وچھنگھارتی ہے وہ چھبکتی ہے وہ چھلاتی ہے اس کا دھوما اس کی آگ اس کا پانی اس کا پتھر اس کا سام اس کے فرشتے اس کی زنجیریں اس کی بیڑیاں اس کی ہتکڑیاں اس کے کانٹے اس کی جھاڑیاں اس کا جنگل ایک ایک چیز میں کیا بتاؤں ایک کترہ زمین پہ گراو ساری مٹی کڑوی ہو جائے گی پہاڑ کڑوے ہو جائیں گا